میں سٹیج پہ اب ریکویسٹ کرتا ہوں دعویٰ دیتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹری میں جن بچوں نے جو بچے اس ڈاکومنٹری کے شروع کھا ہے ان کو ان کی اپریشیشن کے لیے جناب برگیڈیر آلم شیر صاحب پلیز ویلکاون ٹو دا سٹیج کلیپنگ پلیز ان کا بہت شکریہ یہ ہے تشریف لے کے آئے دو لفت پلیزن کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر عزیزین والدین آپ سب کا اقزامیہ کیا میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بجسپورک کے لیے آیا اور میں بہت خوشی فیل کر رہا ہوں ان کی صلاحیتیں دیکھ کے ان کے اسادلہ کی محنت دیکھ کے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اپنے جذبات کو ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ہمارا مستقبل ہے یہ کوئی ہم ایسے پکنک نہیں منا رہے ہیں ان بچوں کے دل کی آواز ان کے ماں باپ کی لگن محنت ازادلہ کا جو ڈیووشن ہے ان کی تربیت کے لیے اس سے مجھے ان کا مستقبل انتہائی روشن نظر آ رہا ہے اور اس میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ضرور جنرل رحیل بھی بنے گے محمد بن قاسم بھی بنے گے سلاح الدین ایوبی بھی بنے گے جب تک ماں یہ بچے جنرل جنرل دے رہی ہیں ضرور یہ قائدین ہم میں موجود رہیں گے اور اس ملک کی باگ دور باگ دور سنبھالنے کے لیے یہ ہمارا ہر وقت قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے جن بچوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ان کے والدین یقیناً ادھر بیٹھ کے بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہوں گے اور یہ کوئی معبولی سا کام نہیں ہے اس سٹیج پر آنے کے لیے اس بچے کو وہ عظم دینے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے یقیناً میری وہ بہنیں اسادلہ ان کا دن رات کا میند اور وہ جو ایفرٹس ہیں وہ شامل ہیں تو کہیں لیے اپنے بچوں کو ان کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے جو کسی بھی قیمت پہ کسی اور جگہ سے مل نہیں سکتا تو اس سرمایے کو ہم نے محفوظ کرنا ہے ایسی درسگاہیں جہاں سے یہ ان کو وہ کردار ملنا ہے جو بچے یہ خود اپنے موزے بول رہے ہیں وہ یقیناً اس جگہ پہ جو تربیت کا میار میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسے آدارے ہی دے سکتے ہیں تو قائلی ان آداروں کو آپ کے لیے اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کے اخلاقی تربیت سے نوازا جاتا ہے آپ کے بچے انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہیں ان کی سوچ ایسی نویلپ ہو رہی ہے جو کل کے لیے ایک خشمت اچھا انسان بن کے ظاہر ہو رہی ہے جب وہ اچھے انسان بنیں گے فوجی بنیں گے اوفیسر بنیں گے جرنیل بنیں گے ڈاکٹرز بنیں گے انجینیز بنیں گے تو اویسلی وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اس درطی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اس کی خوشی ہم سب نے میں اس ادارہ کے انتظامیوں کے خصوصی طور پر اسادہ جنہوں نے بچوں کی دن رات تربیت کر کے اس اعتماد پہ لے کے آئے کہ وہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ آتے ہوئے نہیں گھڑایا چھوٹی موت چھوٹی موٹی غلطی جو ہمیں رکھتا ہے کہ بچہ بھول گیا ہے یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے لیکن یہاں پہ آکے کھڑا ہونا ہی بچے کے لیے ایک بہت بڑا اس کا اعتماد میں اضافہ کھاتا ہے بلکہ ایفیس صاحب اس سے وہ بات کہنا تھا کہ بہت سارے بچوں کو بھی آج لال ٹین کا یا جن ٹاٹوں پہ میں نے بیٹھ کے پڑھا ہے بہت سارے بچوں کو نہیں بتاؤ گا کہ لال ٹین کیا ہوتی ہے یا ٹاٹ کیا ہوتی ہے اگر لال ٹین میں بیٹھ کے ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں بلک کے ہائیس ٹیبل تک اتنا میری اوقات بھی چلا گیا تو کیا یہ بچے جن کو آج بہت اچھا باہل ملا ہوا ہے جن کو ایڈیوکیشن نے بہت آگے بیس سال کا اڈوانس سوچ دے دی ہے کیا یہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے یہ جنیل ہی بات سکتے جن کو ڈاپٹر بندے سے کون منہ کرتا ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کو میں نے تو اپنی شادی پہ شاید ایسا شامیہ نہ لگا ہوا دیکھا ہوا اس سے پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں کبھی سکول کے ایونڈ میں گیا اس لیے آج آپ جتنی بھی میند کرتے ہیں جتنی بھی بچوں کی اوپر خرش کرتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے مارے لے گیا اپنی اولاد کے لیے ہم کر رہے ہیں اور یہی طرح اللہ تعالیٰ کا پیرنٹس کا بھی خصوصی طور پر شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے اتنے حسنے سے میری بات سنی اور اللہ کرے کہ کوئی اقلے بھی باندھ لے اور اس پہ عمل بھی کرنے اور سکول انتظامیہ کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے اپنی بینوں سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم نے اس معاشرے کی تابیر کرنی ہے اور اس معاشرے کی تابیر کے لیے اچھا انسان باتا ہے منت کرنی ہے لگن کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ کام ذمہ داری کے ساتھ کام اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیوں ناثر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اندر استعقام پیدا کرے اور ہم نے صرف تعلیم نہیں ہم نے ہر معاملے میں دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہر طرف اس وقت رولے رب پہ ہیں کئی تباکہ کچھ کبھی کچھ حفاظت اللہ کی کرنے والا ہیں اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے کوئی انسان کوئی تباکہ کوئی پٹاخہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر یہ ہوتا ہے تو کوئی زندہ ہی نہ ہوتا آئیتا ہاتھ طاقت پر دوسرے کو مار دیتا اس معاشرے میں مسائل بھی ہیں سارا کچھ ہے ان سب کو ہم نے برداشت کرنا ہے خوصلے سے کرنا ہے اور اور اپنے جذبوں سے کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور آپ کے بچوں کا اللہ تعالی مشتقبل انتہائی خوبصورت بنائے جس کی تھندک آپ کو بھی پہنچے اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم ان کی تھندک ہم لیتے رہے ہیں تکیو ہی بہت اللہ تعالی موسیقی